محنت اور مستقل مزاجی ہی کامیاب اور ناکام قوموں یا افراد کے مابین تقابل کے پیمانے گردانے جاتے ہیں اگر محنت اور کام کرنے کی لگن زندہ ہو تو ڈھلتی عمر اور کوئی جسمانی معذوری آپ کے شوق کو ہرگز متزلزل نہیں کر سکتی ایسے ہی شوق کی مثال عظم و حمد سے معمور یہ پینتالیس سالہ سید خاتون ہیں جنہیں قدرت نے آنکھوں کی بینائی تو عطا نہ کی لیکن محنت مستقل مزاجی اور حمد جیسی بلند قامت خوبیوں سے مالا مال کر دیا دیہات سے تعلق رکھنے والی یہ عورت بینہ بینائی کے موتیوں کو دھاگے میں اس سلیقے سے پیروتی ہیں کہ دیکھنے والے کا اپنی بینائی پر سے یقین کمزور پڑ جاتا ہے بے ہنگم موتیوں کو سلیقے سے ہار کنگن اور چوڑیوں کے سانچے میں ڈھالتے ڈھالتے اس کی اپنی عمر بھی ڈھل گئی ہے بڑھاپا اس کی حوصلے اور حمد کو پسپا نہ کر سکا ایک ہی انداز اور ایک ہی جگہ پر بیٹھے بیٹھے تیس سال سے موتیوں اور سوئی دھاگے کے اس کھیل نے اس کے چلنے پھرنے کی صلاحیت تو کم کر دی ہے لیکن اس کے شوق کو شکست دینا ناممکن ہے کیونکہ سوئی دھاگے کا یہ کام اس کی مجبوری نہیں بلکہ اس کی زندگی ہے اور کچھ کر دکھانے کا جذبہ ہزاروں معذور افراد کی طرح کشکول اٹھانے کی بجائے اس نے پچھلے پندرہ سال سے اپنے گھر میں بسنے والے افراد کی پرورش کی ہے یہ ہے مثال لاکھوں کروڑوں لوگوں کے لیے عظم و حمد کی اور یہ ہے امید کی ایسی کرن جو کسی بھی عالی معاشرے کی تعمیر کے لیے لازم و ملزوم ہوتی ہے